جو علمیہ ہے وہ یہ ہے مثلا جب یہ نعرہ لگا بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا وہ اعتراض اس وقت ان لوگوں کا مواخضہ کرنا چاہیے تھا ہم نے تو کیا بھی تھا خطا بے خطا بے خطا ہے مرحلہ اجتحاد میں خطا ہے نتیجہ اجتحاد میں اور جو نتیجہ اجتحاد میں خطا ہے وہ یوں ہی ہے جیسے بے خطا ہے وہ گناہ ہے ہی نہیں وہ جرمی نہیں اس پر ملامت نہیں اس پر تان نہیں اس پر تو سواب ہے خطا کس پرسلے میں ہے اور پھر وہ خطا کیسی ہے سب حق پر ہے توجہ کرنا یہ تحرل قادری اکثر بیان داگتا رہتا ہے اور یہ تأثیر دے کر کہ چودہ سجیوں میں امت جو ہے وہ مولا علی کو برحق مانتی رہی ہے اور یہ کہہ کے جو عوام میں حق کے مقابلے میں باطل کا لفظ ہے یا حق کے مقابلے میں فسر کا لفظ ہے یا حق کے مقابلے میں کفر کا لفظ ہے وہ ذہنوں میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آ کے بارے میں لانا چاہتا ہے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک مرحلہ وہ ہے کہ لیکن وہ سب حق پر ہیں سب حق پر ہیں وہاں جہاں حق کے مقابلے میں عہب تھا جہاں حق کے مقابلے میں گناہ تھا جہاں حق کے مقابلے میں کمی تھی جہاں حق کے مقابلے میں وہ پہلو تھا کہ جس پر ملامت کی جا سکتی ہے کون سا اجتحاد کے وقت سب حق پر ہیں حق کیا ہے دین کی خیرخواہی حق ہے دین کی خیرخواہی تو جیسے مولا علی دین کے خیرخواہ تھے مرحلہ اجتحاد میں ایسے ہی حضرت امیر معاویہ بھی دین کے خیرخواہ تھے مرحلہ اجتحاد میں حضرت عیشہ صدیقہ بھی دین کی خیرخواہ تھیں مرحلہ اجتحاد میں یہ وہ موقع ہے جب سب حق پر تھے اور پھر خطا کہاں ہوئی نتیجہ اجتحاد میں اور یہ خطا وہ چیز نہیں جو گناہ ہو یہ اسے خطا کہہ رہے ہیں جسے حدیث ایک نیکی کا مستحق قرار دیتی ہے مجتحد اجتحاد کرے درست نتیجہ نکلے تو دو نکیہ ہیں لیکن اجتحاد کی یہ برکت ہے اجتحاد میں نتیجہ غلط بھی نکلے مگر مجتحد نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے تو خطا ہو گئی نتیجہ دوست نہ نکلا تو سرکار فرماتے ایک نیکی پھر بھی مل جاتی ہے اب جو خطاکار ثابت کر رہے ہیں وہ خددار سوچے کہ خطاکار نہیں مرہلہ اجتحاد میں سب حق پر تھے وہاں اگر خطا ہوتی تو ملامت ہوتی جو کرتا وہاں خطا ہوتی کہ کوئی اپنے اقتدار اور خواہش کے لیے جلدی کساز کے لیے چل رہا تھا وہاں اگر خطا ہوتی تو وہ قابل مزمت تھی لیکن سب حق پر تھے سب حق پر تھے اور آگے نتیجے میں مولا علی حق پر تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما خطا پر تھے مگر خطا وہ خطا جو گناہ نہیں وہ خطا جس پر ملامت نہیں وہ خطا جس پر تان نہیں وہ خطا جس پر عذاب نہیں وہ خطا جس پر شریعت نے سواب کا اعلان کر رکھا ہے کہ یہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کو بے خطا اور بے گناہ کہنے سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو کا حق پر ہونا اس پر کوئی ضرب نہیں لگتی وہ اپنی جگہ حق پر ہیں اور یہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں کیونکہ ان کا گناہ اور خطا بمانا گناہ تب ہوتا جب ابتدائے اجتحاد میں ان کے دل میں دنیا ہوتی تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کے لحاظ سے یہ ہوتا کہ معذلہ وہ خطا بمانا گناہ پر تھے تو ابتدائے اجتحاد میں شرف سحبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن کی تجلیات چودہ صدیوں بعد بھی دلوں کو روشن کر رہی ہیں تو جو ان کے سامنے بیٹھے تھے ان کے دل سرکار نے کتنے روشن کیے ہوں گے ان کے سامنے پوری دنیا کی یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہو سکتی اسلام کے غلب آکے مقابلے میں لہٰذا یہ ظلم ہوا ہمارے معاشرے میں اور ظلم کیا گیا تحر القادری اور اس کے فرقے کی جانم سے اور پھر کوئی جانے نہ جانے کیسے کیسے اس کشتی میں بیٹھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں جب لفظ خطا کا استعمال کیا جاتا رہا جو صدیوں سے آ رہا تھا اس لفظ خطا کو جرم بنا کے معذلہ پیش کیا گیا اس لفظ خطا کو گناہ بنا کے پیش کیا گیا جبکہ چودہ صدیوں کا آل سنت کا عقیدہ تھا کہ جہاں خطا بمانا گناہ یا جرم ہے اس مرحلے میں تو دونوں ہی حق پر تھے انتہا میں انتہائی اجتہات میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو بل یقین حق پر تھے ہیں اور وہ حق اجتہاتی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو اس حق تک نہ پہنچ سکے کوشش بسیار کے باوجود تو رب نے اس کوشش پر انہیں بھی ثوابتہ فرما دیا تو یہ تفضیلیوں کی طرف سے اگر اس وقت یہ وضاحت کی جاتی یا کسی کی توجہ ان ماخذ کی طرف ہوتی اگر وہ نہیں کر رہے تھے تو ہمارے لوگ مقابلے میں کھڑے ہو کر اسی دن سامپ کا سر کچلتے جو غلطی پھیلا رہا تھا تو آج یہ عوام کو عجیب و غریب معلوم نہ ہوتا عوام جو ہیں وہ بیاج کو پیاج نہ بناتے بلکہ عوام تو بالاخر سمجھ گئے لیکن جن خواس نے سمجھانا تھا وہ پتہ نہیں خدا کرے ملے پیر کو بھی یہ توفیق وہ دوسری جانب نکل گئے جس وقت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا کا ذکر کیا جاتا رہا اور ظاہر ہے کہ چودہ صدیوں میں جب بحث ہوئی تو حق اور خطا یہ جو آخری مرحلے کا ہے ہر کسی نے خطا کے ساتھ اجتحادی کا لفظ نہیں لکھا اب میں نے آل حضر فاضل برعلوی کا پڑھ کے سنایا آپ کو اس میں بھی یعنی صرف خطا کا ذکر ابھی پتہ ورزریہ سے کیا لیکن چونکہ بحث میں پتہ ہے کہ کس درجے پہ ہو رہی ہے اور اس کے مسلمات کیا ہیں اب یہاں پر سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو لفظ خطا استعمال کیا گیا ہمارا اس سے اختلاف نہیں لیکن وہ جس پس منظر میں کیا گیا جس سیاک میں کیا گیا اگر وہ اس وقت معاشرے کو بتایا جاتا تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتحاد کے معاملہ میں لوگوں کو کوئی اجنبی بات محسوس نہ ہوتی مگر وہاں فاتحانہ طریقے سے ان تفضیلیوں نے جو انتہائے اجتحاد ہے اس کی خطا کو یوں بنایا جیسے ابتداء اجتحاد میں ہوتی ہے انتہائے اجتحاد کی خطا کو جرم بنایا گناہ بنایا مازاللہ اس کو قابل مزمت اور ملامت بنایا یہ پوری دھاندلی تھی اہل سنت و جماعت کے ساتھ تب لوگوں کے ذہن ایسی ہو گئے کہ خطا اجتحادی تو جرم ہوتا ہے موسیقی